اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ذلك ادنا ان یأتو بالشهادت علی وجہہا او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم یہ اس عمر کا قریب ذریعہ ہے کہ وہ شہادت کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر رشاعت فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے کہ ہم کو خبر نہیں تو ہی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اذ قال الله يا عیسى بن مريم اذکر نعمتي عليک وعلى والدتک اذ ایدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل وإذ تخلق من الطین كهیئة الطير بإذنی فتنفق فيها فتكون طيرا بإذنی وتبرئ الأكمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ كففت بني اسرائیل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذین كفروا منهم جب اللہ اشارت فرمائے گا کہ عیسى بن مريم میرا انام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی لوگوں سے تم کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب میں نے تم کو کتاب اور سمجھ کی باتیں اور توریت اور انجیل تعلیم کی اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک صورت بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر فوق مار دیتے تھے تم میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا اور تم مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور جبکہ تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے تو جو کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بجو سریح جادو کے اور کچھ نہیں ہے اور جب میں نے حواریوں کی دل میں ڈال دیا کہ تم مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں جب حواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے بھرا ہوا خوان ہم پر اتارے عیسی بن مریم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو وہ حواری بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتوان ہو جائے اور ہمارا یقین بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں ایسی بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو روزی عطا فرما اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ خوان تم پر اتاروں گا پھر اس کے بعد تم میں جو کوئی حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بِن مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو عیسیٰ کہیں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کسی طرح زیبہ نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تُوز کو ضرور اس کا علم ہوگا تُو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تُو ہی ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جس کا تُو نے مجھے کہنے کو حکم دیا تھا یعنی یہ کہ لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کی خبر رکھنے والا تھا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف کر دے تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر معین کیا ایک وقت اور ایک مقررہ مدت ہے اللہ کے نزدیک پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے وہ اعراض ہی کیا کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ سو انہوں نے اس حق کو بھی جھٹلایا جب یہ ان تک پہنچا سو جلد ہی ان کے آگے اس بات کی حقیقت آ جائے گی جس کا استہدہ کیا کرتے تھے فَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتوں کو حلاق کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِطَّاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَعْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُمِينٌ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تم پر نازل کرتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کفار یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سریح جادو ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْ مَنَكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَنَكًا نَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنبَرُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے پھر ان کو ذرابی محلت نہ ملے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَنَكًا نَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا پھر ان کے لیے وہ اشکال ہوتا جس میں وہ اب پڑ رہے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا پھر جن لوگوں نے ان سے تمسکر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگیرا جس کا وہ مزا قڑاتے تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ زرہ زمین میں چلو پھر دیکھو کہ تقذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيْبَ فِيهِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ سب کس کی ملک ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کی ملک ہے اللہ نے مہربانی فرمانہ اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تم کو اللہ قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ اپنی جانوں کو نخصان میں ڈال چکے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور جو کچھ رات میں اور دن میں رہتا ہے سب اللہ ہی کی ملک ہے اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناوں جو آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا آپ کہیے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تم مشرقین میں سے ہرگز نہ ہونا آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس پر سے وہ عذاب اس دن ٹل گیا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سریح کامیابی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں اور اگر وہ تم کو کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے اور وہی بڑا حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے قل ای شیئ اکبر شهاده قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی ایلی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو الہ واحد و اننی بریء من ما تشرکون آپ پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ میرے ہو تمہارے درمیان اور میرے پاس یہ قرآن بذریئے وہی بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں کیا تم سچ مجھ یہی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ کہیے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیدار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے سو وہ ایمان نہ لائیں گے اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے ایسے ظالموں کو بھلائی نصیب نہیں ہوتی اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشکین سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہ تھے ذرا دیکھو تو کس طرح آپ نے اوپر جھوٹ بولے اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ بوٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئیں ومنهم من يستمع إليک واجعلنا على قلوبهم أكنتا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوک يجادلونك يقول الذین کفروا إنا ذا إلا أسعطير الأولین اور ان میں بعض ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ہجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے کو آتے ہیں تو یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سنت باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور نہیں سمجھتے اور اگر تم دیکھو جس وقت کہ یہ سب دوزق کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپاتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج بھی دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے جینا اور کہیں نہیں صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا ہے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا کہ یہ قیامت عمر واقعی نہیں ہے وہ کہیں گے کہ بے شک قسم ہے اپنے رب کی اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عباس عذاب چکھو قد خسر الذین کذبو بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعت بغتتا قالو یا حسرتنا علا ما فرقنا فیہا وہم یحملون اوزارهم علا ظہورہم علا ساء ما یذیرون بے شک سارے بھی پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے مل لے کی تقزیب کی یہاں تک کہ جب قیامت ان پر دفعہ تنہ پہنچے گی تو کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس کیسی کوتائی ہم نے اس کے بارے میں کی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھو پر لادے ہوئے ہوں گے خوب سن لو کہ برا بوجھ ہے جس کو وہ لادیں گے اور یہ دنیا کی زندگانی تو بجو لحب لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور آفرت کا گھر پر ازگاروں کیلئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو ان کی باتیں غم میں ڈالتی ہیں سو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے رسول جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تقذیب کی جا چکی ہے سو وہ جھٹلائے جانے پر صبر ہی کرتے رہے اور ان کو ایزائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی اور اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور آپ کے پاس کچھ رسولوں کے کچھ حالات پہنچ چکے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَعْتَ أَنْ تَلْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَرْسُلَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر آپ کو ان کا اعراز گران گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی دھون نکالیں پھر کوئی موجزہ ان کے پاس لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو سیڑھی راہ پر جمع کر دیتا سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جئے مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر سب اللہ کی طرف لائے جائیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو بے شک اس بات پر پوری قدرت ہے کہ نشانی اتارے لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے خبر ہیں جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلتے ہیں جتنی قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے بعضوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہو رہے طرح طرح کی تاریخیوں میں ہیں اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی اللہ کو پکارنے لگو پھر وہ اگر چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے جس کے لئے تم اس کو پکارو اور جن جن کو تم شریک تھیرائے ہوئے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف حصول بھیجیتے پھر ہم نے ان امتوں کو تنگ دستی اور بیماری میں مقتلع کیا تاکہ وہ عاجی اور فروتنی کی رفش اختیار کریں فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو کیوں نہ گرگرائے لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو آرازتہ کر کے انہیں دکھلاتا رہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّعُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر جب وہ لوگ اس نصیحت کو بھولے رہے جو ان کو کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے فَقُطِعَ دَابِرُوا الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنذُلْ كَيْفَنْ خَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ تو بتلاو کہ اگر اللہ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ایسا رب ہے کہ تم کو یہ چیزیں پھر دے دے آپ دیکھئے کہ ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْدَةً أَوْ جَهَرَةً اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا بجو الظالم لوگوں کے اور بھی کوئی حلاق کیا جائے گا وَمَا نُبْسِنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واس سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں پھر جو کوئی ایمان لایا اور سمر گیا تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسْتُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَتْسُقُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَذَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وہی آتی ہے آپ کہیے کہ اندھا اور بینہ کہیں برابر ہو سکتا ہے تو کیا تم غور نہیں کرتے وَأَنْدِرْ بِهِ الَّذِينَا قَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا اور ایسے لوگوں کو خبردار کیجئے تاکہ وہ تقویہ اختیار کریں جن لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع ہوں گے کہ کوئی غیر اللہ نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِنْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ایسے لوگوں کو دور بد کیجئے صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ سے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو دور کرنے لگیں پس آپ بے انصافوں میں ہو جائیں گے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَالَتٍ ثُمْ مَتَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لکھنے والے آئیں تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحمت فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے جہالت کی بنا پر کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے بڑا رحمت والا ہے وَكَبَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفسیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے قُلْ إِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْمُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خیالات کی اتباع نہیں کروں گا کیونکہ پھر تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ قُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ آپ کہیے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے دلیل ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہو جس چیز کا تم تقاضہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے حکم کسی کا نہیں بجوز اللہ کے اللہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضہ کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قضیہ تہ ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے